ناظرین ایک بار پھر حاضر ہیں پروگرام صبح ہدایت میں اور آج کے پروگرام کا یہ حصہ جاری ہے شہادت امام علی رضا علیہ السلام کی مناسبت پر اور کچھ فرامین کچھ اکوال آپ نے شیئر کیے تھے مزید اگر آپ کچھ کہنا چاہئے بلکل ایک اور امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے نفس کا محاذبہ کیا اس نے فائدہ اٹھایا جو غافل رہا وہ خسارے میں رہا اور جو درہ وہ امان میں رہا اور جس نے عبرت حاصل کی اسے بصیرت ملی اور جسے بصیرت ملی وہ سمجھ گیا اور جو سمجھا اسے علم نصیب ہوا سبحان اللہ تو بہت سے ایسے سٹیپس ہیں اور جیسے سب سے بڑی بات سب سے پہلا قدم نفس کا محاسبہ ہے اور دوسرا قدم جنب ہے نفس کے پیچھے ہی بھاگ رہے ہیں اور بس ہم یہ چاہتے ہیں اور دوسرے ایک سیکنری چیز بنا دی ہم نے عبادات یا اپنے آپ کو مسلمان جائے وہ دوسری طرف ہیں دو تین رولز ہیں ہمارے بحیثت مسلمان رمضان میں محرم میں مجالس میں مسجد میں بحیثت مسلمان ہے اور جو لیندے نا ہمارا جمع خرچ کرنا ہے خرچ کرنا ہے شفقت سے پیش آنا ہے محبت کرنی ہے نہیں کرنی وہ امور اور ہیں نفس کا جہاد جو ہے وہ اسی لئے جہاد اکبر ہے نا میں ہجاب کو آپ کو لے لیتی ہوں چھوٹی سی اپنی چھوٹی ذہن کے ساتھ سے چھوٹی باتی ہے کہ ہجاب میں دیکھیں ہم نفس پہ قابو تو کرتے ہیں کس کا دل نہیں چاہتا وہ اچھا لگے ہر ایک دل چاہتا ہے ہمارے بھی اچھے بڑے بال ہیں ہم بھی دکھائیں ہم کلر کریں اور ہم بھی فیشن کریں لیکن یہ کیا ہے اگر ہم ہجاب کر رہے ہیں ہم اپنے سر کو ڈھاپ رہے ہیں یا ہم اس طرح سے تیار نہیں ہو رہے ہیں تو ہم نفس کا اپنا کنٹرولی تو کر رہے ہیں اپنے نفس کا قابو کر رہے ہیں یہ بھی جتنی بھی خواتین جو ہجاب کرتے ہیں میں سمجھتے ہوں وہ بھی جہاد کر رہی ہیں اسلام کی رام براہل ایک جو پوائنٹ اس پر میں چاہوں گا کہ مزید آپ بتائیں اچھا تو میں سمجھتے ہجاب باہجاب ہی جو لگتا ہے میں پرانی اپنی تصویت دیکھوں بغیر داڑی کے جو ہے وہ مجھے اچھی نہیں لگتی تو اب تو جیسے جو خواتین جو سمجھتے ہیں کہ بے ہجاب ہو کے یہ کلر یا وہ رنگ برنگ یہ ہو کے تو وہ ایک ایسی چیز ہے جیسے یہ اس طرح کے دنیا کی ایک آم سٹف ہیں عام چیزیں ہیں آپ کوئی بھی خوشنمار جیسے دیکوریشن پیس ایک عورت ہونا چاہیے یا بندے کو دیکوریشن پیس ہونا چاہیے یہ تو ہر عورت میں یہ سوچنا ہے دیکھیں ہجاب میں جتنی خوبصورتی ہے میں سمجھتی ہوں بے ہجابی میں وہ خوبصورتی ہے ہی نہیں آپ لائیں نہیں سکتے جتنی آپ کے چہرے میں پاکیزگی آتی ہے یا ایک عجیب سی نورانیت آپ کو ہجاب دیتا ہے آٹوماتکلی دیتا ہے تو اگر کوئی کولر ہمارا ساتھ ہے جی فیلال نہیں ہے اچھا ایک مولا کا فرمان جو ہے ہم سب جو بھی سیاست پر بات کرتے ہیں اس دنوں کے حکمرانوں کی بات کرتے ہیں اس حوالے سے دیکھیں ہم سب اس کو غور سے سننا چاہیے اور اس پر عمل بھی کرنا چاہیے آپ کا فرمان کہ ظالم حکام کے کاموں میں داخل ہونا ان کی مدد کرنا ان کی حاجتوں کے لیے کوشش کرنا کفر کے برابر ہے تو یہ ظالم حکام یہ کیا ہوتا ہے یہ تو ہم سمجھتے ہیں کہ تمام جو حکمران ہمارے ہیں تمام جو افراد ہمارے پاس ہیں ایک ایسے اے ایس آئی ہے وہ ایک کسی بھی مظلوم کی کوئی قتل ہوا ہے محلے میں وہ آپ کی رپورٹ ہی نہیں درج کر رہا یا رشوت کے بغیر آپ کی ایف آئی آر ہی درج نہیں کر رہا تو وہ بہت ظالم ہے تو اس کے ساتھ جو بھی اس کے کام کرنے والے ہیں اس کی کاریندیں آگے اس کے ٹاؤرز ہوتے ہیں پولیس والوں کے رشوت جو ہے آپ نے اس کو پکڑا دینی ہے یا فلا جو بندے بہت بڑے بڑے بندوں چھوٹے چھوٹے لوگ بھی رکھے ہوتے ہیں آگے جو ان کا جو بھی ان کا مال ہے ان کو صحیح انداز تک ان کے خزانوں تک پہنچانے کا وہ کام کرتے ہیں اور پھر اگر ہم بڑے حکمرانوں تک آئیں تو ان کے ظلم کی داستانیں بھی اگر آپ دیکھیں کہ کس کس انداز میں یہ اپنی سیٹ کے لیے اپنی کرسی کے لیے بہت 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 اپنے اردگرد کے لوگوں کو بھی صفحہ ہستی سے مٹانے سے بھی وہ گریزہ نہیں ہوتے تو ایسے لوگوں کی ہم کس طرح مدد کر سکتے ہیں کوئی مالی مدد کی تو ان کو ضرورت نہیں ہوتی لیکن کبھی کبھار ووٹو کی مدد ہوتی ہے جلوس میں رش کی ضرورت ہوتی ہے یا ہم ان کا ایک حجوم بنا سکتے ہیں تو ایسے مواقعوں پہ بھی اگر ہم ان سے کنارہ کشی کریں یا اپنے آپ کو روکیں گے تو یہ ہمارا فرض ہے بیست مسلمان ایک ظالم ظالم نظر آ رہا ہے اور پھر بھی ہم اس کی ہاں میں ہاں ملاتے چلے جا رہے ہیں اور بس یہی کہیں کہ یہی ہمارا پارٹی ریڈر ہے اس کوئی آپشن ہی نہیں ہے تو اس سے بڑی بنصیبی اور ہماری کوئی ہو نہیں سکتی اور پھر یہ کفر کے برابر ہے دلکل کفر کے برابر ہے اور ایک بات اور ایک بہت اچھی میرے پاس حدیث ہے اگر آپ کو کہیں تو غالباً پہلے بھی ہم شیئر کر چکے ہیں لیکن ظاہر مولا کا دن ہے تو مولا کے اقوال پھر شیئر کریں گے یا تو شیئر نہ کریں کہ ہم نے وہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیا کیونکہ وہ سبق پہلے پڑا ہے ہاں جی یہ جیسے ہم ٹیچر کو کہے تھا سر جی یہ سوال یاد ہو گیا وہ ہمیں پرانے ہی نہیں یاد ہو رہے ہیں جی جی تو مولا فرماتے ہیں کہ ہر دن اور رات میں اللہ کی جانب سے ایک منادی یہ نیدہ دیتا ہے ہر دن اور ہر رات میں یہ منادی نیدہ دیتا ہے کہ اے بندگانِ خدا اللہ کی نافرمانی سے بعد آ جاؤ اگر مویشی نہ چڑتے شیر خوار دودھ نہ پیتے اور بڑھے رکون نہ کرتے تو اللہ سبحانہ وتعالی تم پر بھرپور عذاب نازل کر دیتا اور تم پاش پاش ہو جاتے اللہ حب تو کچھ ایسے لوگ ہیں کچھ ایسی اللہ تعالی کو پسند آنے والی چیز ہیں بیشی ہے کہ دیکھو کہ نافرمانی سے باز آ جاؤ مویشی نہ چڑتے بچے دودھ نہ پیتے اور بزرگ رکون میں نہ جاتے تو پھر تو عذاب کتنا نازل ہوتا بیشا کے کولر ہیں مہا ساتھ اسلام علیکم اسلام علیکم والی علیکم اسلام اللہ کا شکر ہے آپ خیریہ سے نسیم حب آپ ٹھیک ہیں آپ خیریہ سے ہیں آپ آپ کو بہت بہت سلام اور مولا کی شہدت کی طبیعت پیش کرتی ہوں جزاک اللہ بسم اللہ بہت شکریہ بسم اللہ 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 محمد محمد واجب یا رب حق شاید خراسانی رضا یا رب حق شاید خراسانی رضا کرنے قبول آج ہماری تجھے دعا احمد نبی کے مرہ نبابد کا واسطہ مسئوم اماموں کی امامت کا واسطہ بنت نبی کی چادر اسمد کا واسطہ جینب سیر غم کی عبادت کا واسطہ یا رب حق شاید خراسانی رضا قبل ایک بغلی آج ہماری تجھے دعا اے دکھیوں کے ناصر میرے موجزان ماں آقا دار پر تیرے ہم آئے ہیں شاید خراسان ہم کیا کرے مجبور ہیں حیوان پیر شاہ مشکل ہماری جو ہے تم کر دو اسے ہاں سن لیجئے اب جلد سے ہم سب کی روضان مجبور ہیں نردار ہیں کر دیجئے انداز در سوام کے کرتے ہیں شب و روض تمہیں یاد غامن امام آپ ہیں اپریاد ہے اپریاد انداز طلب ہے ہمیں کیوں دیر ہے مولا ہر چرد میں ہر چار طرف دیکھی ہے اندیر ہے مولا یہ کیا سباب ہے زندگی بھی دیر ہے مولا کہہ دو ہمیں ایک وار کے بس خیر ہے مولا ظلموں سے تم کی کالی اگتہ دور ہو مولا جو رجو با میں دلو وہ مسرور ہو مولا ہوں کر زیادہ ان کے جو مقروض ہوں مولا حافظ مصیبت سے تم چڑھاؤ اے مولا جو لا بلد ہے ان کو بھی اولاد اتا ہو اللہ حافظ اور جن کی ہے اولاد وہ اعباد صدا ہو اولاد کو ایمان اولاد کو ایمان کی تفیق ادا ہو وہ شاد ہو ماں باپ کے دل شاد صدا ہو جو ہے مریض ان کو شغابی جیے آقا بطو کرم کے ان پر نظر کی جیے آقا رحمت سے ان کی جولیاں بات دی جیے آقا سائل کو نام حروم کبھی کی جیے آقا ایک بار ہمیں دربتِ حضرت تو دکھاؤ تا بے کا پردہ جموع مدینہ بھی دکھاؤ ہے شوق شام جانے کا زبار بناو میں ماں بناو نجف کا میں میرا کام بناو یا رب میں حق شاید حسان عدی رضا کر لے قبولِ آج ہماری تو یہ دو اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ بہت شکریہ آپا شکریہ دعا مارے تاشوے کیا جی تو بہت سے فرامین ہیں اور ایک مصرہ جیسے آپا کہتا کعبے کا پردہ چوم ہو یعنی غلاف کعبہ چوم ہو تو ایک خبر تھی میں سنا ہے تو مجھے یاد آگیا کہ اب وہاں کے جو انتظامیہ ہے انہوں نے غلاف کعبہ جو ساڑھے تین میٹر جو ہے وہ اوچا بلند کر دیا ہے تاکہ کوئی بندے جو ہیں وہ اس طرح کے بیدت نہ کریں تو یہ جو ہے یہ تمام جو چیز ہیں آپ کو پتا ہے لیکن ہمارے مومنین جب جانتے ہیں جاتے ہیں نا چلیں غلاف کعبہ اوپر کر دیا لیکن جو شغاف کعبہ ہے نا اس کو چونتے ہیں اب وہ اس کے ساتھ کیا کریں گے برس اللہ کرے بجائے کہ وہ کچھ کرے اللہ ان کے ساتھ کچھ کر دے جی کولر ہم آساتھ اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم جناب عقوب صاحب ہم محمد عقوب صاحب شکریہ جناب عقوب صاحبی صاحب سلام عزت کرتا ہوں برہت کی طرف سے بھی سلام عزت کرتا ہوں تو جناب عمام علی اللہ الرہ کی شہدت کی تعذیت پیش کرتا ہوں صاحب مومنوں کو جزا کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ ہم لوگ نبی کی صحیرت لے کر چلتے رہے ہیں کیونکہ صحیرت نبی کے بغیر صحیرت حضرت علی اللہ السلام کے بغیر اللہ تعالیٰ کے نزدیک جانا بہت مشکل ہے تو میں دعا کرتا ہوں کہ لوگوں کو عقل آجے اور کلمہ پڑھو کلمہ سمجھو اور کلمہ کے مطابق زندگی کے داروں اور سیرت نبی میں آجو جب سیرت نبی میں نہیں ہوں گے مسلمانوں کو رام نہیں مل سکتا مسلمانی پرائے نام کی چاہتا رہی ہے تو میں دعا کرتا ہوں کہ اصلی مسلمان بنے کی کوشش کرے اللہ حافظ اللہ حافظ بہت شکریہ مہترہ محمد جاکوب صاحب ہماری بہن جو پروگرام دیکھ رہی ہے ان کا بھی بہت شکریہ ان کو بھی بہت سلام معصومین کی سیرت اپنائیں اور اصلی مسلمان بن جائیں دیکھیں انسان اور ہیوان میں فرق جو ہے وہ عقل کا ہے جتنی عقل کامل ہوگی اتنی انسانیت کمال پر ہوگی تو مولا کے فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان کی عقل اس وقت تک کامل نہیں ہوتی جب تک اس میں دس خسلتیں نہ پائی جائیں وہ دس خسلتیں کیا ہیں مولا فرماتے ہیں امام علی رضا کہ اس سے خیر کی امید ہو یعنی کہ آپ اس سے خیر کی امید رکھیں نا اس کے بعد اس کی برائی سے لوگ محفوظ ہوں دوسرے کی کم نیکی کو بھی زیادہ سمجھے اپنی زیادہ نیکی کو بھی کلیل قرار دے اس سے حاجت طلب کی جائے تو حوصلہ نہ ہارے طویل مدت تک علم حاصل کرنے سے نہ گھبرائے اللہ کے مقابلے میں فقر اسے بے نیازی سے زیادہ عزیز ہے اللہ کی راہ میں ذلت اسے دشمن خدا کے عزیز سے زیادہ محبوب گم نامی اسے شہرت سے زیادہ پسند ہے پھر فرمایا اور دسویں چیز تو بہت ہی خوب ہے پوچھا گیا وہ کیا ہے تو فرمایا جب بھی کسی کو دیکھے تو کہے وہ مجھ سے بہتر اور بات تقوات تر ہے سبحان اللہ یہ دس خسلتیں جو مولا نے فرمائی ہیں اللہ اکبر تو میں بھی اپنے آپ کو چیک کر رہا تھا برکل ہم نے بھی راکھر کی اور اس وقت تک ایک مسلمان کی اقل کامل نہیں ہوتی جب تک کہ اس میں یہ دس خسلتیں نہ موجود ہوں تو ٹٹولنا چاہیے کہ ہم اس خسلتوں سے کتنا دور جا چکے ہیں تو بس قدم بڑھائیں گے تو مولا خود برکر ڈالنے والے ہیں ہم دور بھاگتے ہیں کوئی ہم سے کچھ مانگ نہ لے بیچے نہیں ہوتی ہے بھئی ہم نہ سامنے حاجہ پیچھے ہو جاؤ چھپ جاؤ کوئی جاؤ گئے لیکن مولا فرماتے ہیں کہ اس سے حاجت طلب کی جائے تو وہ حوصلہ نہ ہا دے کولر ہے ہمارے ساتھ اسلام علیکم علیکم اکمسلہ آپ میں آپ دنوں کے حضور میں اور سب مومین کو سلام پیش کرتی ہوں سلام علیکم میں محمد محمد علیہ السلام کی بارگاہ میں اور سب مومین آپ سب کسی مسجد میں تاجت پیش کرتی ہوں مولا رضا علیہ السلام کی شادت کی اور دعا کرتی تو مولا محمد 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 زہر جلد ہو تاکہ مولا کا خراباد ہو مولا ہم سب کو تعلیمات احلی بچ پر عمل کرنے کی ٹوپنی قدا فرمائے ہم سب کو اپنے سچی نافی میں شامل فرمائیں الہی آمین مولا کے فضل و کرم سے میں اپنے اشاہار مبدوانہ علیہ السلام کی برغا میں پیشتا نہ چاہوں گی آپ سب سے کمت میں بھی بسم اللہ امان ورحمت اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم امت ورحمت اللہ علیہ وسلم امت ورحمت اللہ علیہ وسلم امام حرشتن کا زمین پر سنیری روزہ امام حرشتن کا زمین پر سنیری روزہ انگوٹی میں جڑا ہو جیسے نگینہ شہدادی اکم کے صدقے ہم سب کو عطا کیجئے مولا علم کا خدینہ آپ کی تخاوت کے جل سے سن کر آئیں ہیں روزے پہ سوالی بن کر یا امام رضا کیجئے ہم پر نگاہ کرم سہلو پلسکو ہو دنیا و آقرت کی دنگیدگی کا سفر اللہ حمد اللہ محمد و آلی محمد اللہ حافظ جزاکرلہ اللہ حافظ ماشاءاللہ ہماری بہن تھی سکھر سے یا آتی تو مجھے تھوڑا سا سکون اور آرام ملتا ہے مستے تیز بھی بولنے والا خود یہ بھی ہے ایک اور کولر ہمارے ساتھ ہے اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم یا علی مدد فروض بھائی بہتی کو بہت بہت یا علی مدد فروض بھائی کیسے ہیں الحمدللہ سسٹر بہت شکریہ مولا علی رضا کی شہادت کی بہت اعلی مضمت کرتی ہیں مولا مولا پندل پاک کو آئمہ تاہریم کو سب کو پسہ بیش کرتی ہیں مولا کا جزاکرلہ اور کل مومنین کو حضیعتین کی ساری جو حضیعتین کی ساری دیمہ ان کو تو میں ایک چھوٹا سا سلام علیکم کی ممہ میں پیش کرنا چاہتی ہوں اگر آپ اجازے بھی بسم اللہ بسم اللہ اللہ حمد واجل شکریہ اللہ حمد واجل نبی کے جانی علی کے دل بر درود تجھ پر سلام تجھ پر علی درود تجھ پر سلام تجھ پر علیہ آلہ رضا اطحر درود تجھ پر سلام تجھ پر خدیث ہے مجتبہ ہے ظاہر ہوا نہ کوئی تیرے برابر تو آپ مرتب ہے حضی اکبر درود تجھ پر سلام تجھ پر سلام اللہ تیری مندل فلکسی آلہ بڑے گا لطبہ نہ اس سے آلہ اسلا بڑے جو پڑے جو ساری خدا ہی مل کر درود تجھ پر سلام تجھ پر سلام اللہ مالکی کائنات دیشت خندیشہ پڑتے ہیں دے زبان سب دے زبان تک زمین کے سر سلک کے اختر درود تجھ پر سلام تجھ پر ہے تیرا در ہی ہمارا من من تو ہی ہے شیوں کا امام زامن ہمارے مولا ہمارے سرور درود تجھ پر سلام تجھ پر ہے رشت کے فردو ستیرا روضہ عرم سے بڑھ کر اس کا سایا ذہے مقدس ذہے منو درود تجھ پر سلام تجھ پر خلا درود سلام اپنا ہے جو چیز کیا ہے جبکہ خورو غلما فرشتے پڑتے ہیں اور دعوت درود تجھ پر سلام تجھ پر ہے دیارہ دل حجت کیا مبارک برس رہی ہے جو رحمت رب ہے تیری آمد عطا دعویٰ درود تجھ پر سلامت تجھ پر دوار میں آمد خدا بہن شکریہ ہمارے بہنت ہمارے ساتھ ویڈفورٹ سے بلکل اور ایک میسیز ہمارے سستر نے کیا ہے کہ ویڈفورٹ کی انیورسری میں آپ سے ملاقات ہوگی ہم سے دونوں سے بلکل انشاءاللہ ملاقات ہوگی اور پھر ہم انوائٹ کریں گے سب کو تمام جو دی انیورسری ہمارے دیکھ رہے ہیں مومینین و مومنات کی ہماری فیفت انیورسی ہے تو آپ ضرور آئیے گا بلکل صحیح تو اور کوئی خوبصورت فرمان اور اگر وہی دس خاصلتیں بھی اگر آپ دوبارہ دور آ دیں کیونکہ کئی چیزیں جو ہیں وہ ہم سنتے ہیں اور پھر اس کو بھول جاتے ہیں اگر آپ کی تکاریر وہ اچھی باتیں بتاتے ہیں اور ہم بھول جاتے ہیں لیکن دس جو یہ کالٹیز آپ نے بتائی ہیں اس کو دوبارہ ریپیٹ کر دیتے ہیں جبکہ میں نیا کال نکال سکتی تھی لیکن میں اسی کو ریپیٹ کر دیتے ہیں بالکل کہ امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان کی اقل اس وقت تک کامل نہیں ہوتی جب تک اس میں دس خاصلتیں نہ پائی جائیں نمبر ون کہ اس سے خیر کی امید ہو اس کی برائی سے لوگ محفوظ ہوں فارو بھئی اس پہ غور کریں تو کیا ہی بڑا جملہ ہے یہ کہ اس کی برائی سے لوگ محفوظ ہوں دیکھیں یہ ایک ایک بات پہ ہمیں رک کے بلکہ یہ ٹوپکس ہیں ہمارے کہ کیا کوئی ہماری برائی سے ہماری زبان سے کوئی محفوظ ہے ہمارے ہتکندوں سے کوئی محفوظ ہے تو پھر ہم چیک کر سکتے ہیں اور دوسروں کی کم نیکی کو بھی زیادہ سمجھے یہ ہم کرتے نہیں کچھ بھی نہیں تو نیازوں میں کہتے ہیں کہ اس میں نمک کم تھا پولر آ چکے پھر اس پر بات کرتے ہیں اسلام علیکم ویلکم سلام انکل میں سے اس بیردبا سلاکو سے بول رہا ہے جی بیٹا بہت شکریہ انکل آج میں آخری دن میں کال کرنے کے لیے کیونکہ میں ہی چھکتے ہیں خطر ہو جا آپ کو اگر آپ کو پرسا پیشنا جاتا ہے امام علی جزا علی اسلام کی اشار دکھا اور آدمی ان کا فرماں پت کے چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں بسم اللہ بسم اللہ جو ہم دیکھتے ہیں تو آج کا دولت کا دور ہے ماتب ترسی کا دور ہے بھائی بھائی کساد دشمن ہے مسلمان مسلمان کو قتل کر رہے خون کے رشتیدار ہم بھول گئے ہیں اور ہم نے آپ دیکھنا ہے کہ اس دور کو یہ فرانی دور جو آرہ ہے جو یہ فرانی دور آرہ ہے اس کو ہم نے یہ دیکھنا ہے ہم اس کو کسہ ختم کریں گے تو یہ ہمیں فرمان بتاتا ہے کہ ہم آل محمد کے دوائزے پر جائیں آل محمد کے دوائزے پر جائیں تو ہمیں محبتی محبت میں لے گی کیونکہ آل محمد محبت سے بڑے میں ہے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں اس محبت کو آگرام سیکھ لیں پچان لیں تو پھر یہ جو فرانی دور آرہ ہے یہ جو جزیدی دور آرہ ہے ہم اس کو ختم کر سکتے ہیں اگر ہم اس محبت کو لے لیں ہم اس محبت کو سیکھ لیں آل محمد کا تو پھر ہمیں اس دور کو ختم کر سکتے ہیں تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اس محبت کریں اور ایک دوسری کی زیارت کریں ہم یہ محبت سیکھیں اور ہم اس دور کو ختم کریں جو دور آ رہے اور بھائی ساتھ دوسروں نے سو squaw کو ختم کر ہے اور بھائی اور یہ کریں اس طرح دنیا میں رکھیں کہ ہم دوسرے دوسروں کو بھی دکھائیں کہ ہمارا دین محبت کا ہے اسلام محبت کا دین ہے محبت سے براہ ہے اور دوسروں کو بھی یہ میسیج ملے کہ اسلام محبت کا ہے یہ فرماں ہمیں بتاتا ہے ہمیں اس فرماں کو پچانے tão ہمیں دعوی کو ختم کر سکتے ہیں شکریہ کیا کہنے کیا کہنے بہت شکریہ بیٹا اللہ تعالیٰ آپ کو دیگر میدانوں میں بھی کامیابیاں دے تو جی ہمارے آخر پانچ منٹ ہیں آخر دعا کے چلدہ شاہ اور پھر آپ کی یہ چوتھی بات یہ تھی کہ اپنی زیادہ نیکی کو بھی قلیل قرار دے اس سے حاجت طلب کی جائے تو حوصلہ نہ ہارے طویل مدد تک علم حاصل کرنے سے نہ گھبرائے اللہ کے مقابلے میں فکر اسے بے نیازی سے زیادہ عزیز ہے اللہ کی راہ میں ظلت اسے دشمنان خدا کے سامنے عزت سے زیادہ محبوب ہے گمنابی اسے شہرت سے زیادہ پسند ہے اور پھر فرمایا کہ دسویں چیز تو بہت ہی خوب ہے پوچھا گیا وہ کیا تو فرمایا کہ جب بھی کسی کو دیکھے تو کہے وہ مجھ سے بہتر اور بات تکواتر ہے یہ بہت ہی بڑی بات ہے دسویں بات بھی ہر بات میں ہم جو ہے اس پر بلکہ پورا ٹاپک ہے جیسے فاروق بھائی نے بتایا لیکن یہ دسی چیز کہ آپ نے آپ کو کمتر سمجھنا دوسروں کو اپنے سے بہتر سمجھنا اگر یہ ایک پرسنٹ بھی کسی انسان میں آجا ہے تو وہ کامیاب ہے جی فاروق بھائی آپ کو میں دعا پڑھیں بہت شکریہ سسٹر اور ناظرین اسی دعا کے ساتھ پروگرام کا استعم کریں گے اور ایک بار پھر آپ کو مولا کی شہدت پر تازیت پیش کرتے ہیں اور کوشش یہ ہونی چاہیے ناظرین جو بھی اچھی چھی بات ہے مولا کے فرامین ہم سنتے ہیں اللہ تعالیٰ سے توفیق حاصل کریں دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ان پر ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور ہم اپنے زندگی کو بھی سماریں اور آپ کو بھی سماریں دعا کے چند اشار ہیں اپنے تمام ناظرین کی صحت و سلامتی کے لیے دعوت پاک پڑھتے ہیں اللہ حمد وآلہ اے رب جہاں پنجت نے پاک کا صدقہ اے رب جہاں پنجت نے پاک کا صدقہ اس قوم کا دامنگم شبیر سے بھر دے بچوں کو عطا کر علی اسگر کا تبسم بچوں کو عطا کر علی اسگر کا تبسم بھوڑوں کو حبیب ابن مظاہر کی نظر دے اے رب جہاں پنجت نے پاک کا صدقہ کم سن کو ملے ولول آئے اوہ نو محمد کم سن کو ملے ولول آئے اوہ نو محمد ہر ایک جوان کو حل اکبر کا جگر دے مولا تجھے زینب کی اسیری کی قسم ہے مولا تجھے زینب کی اسیری کی قسم ہے بے جرم اسیروں کو رہائی کی خبر دے مہوں کو سکھا سانی زہرہ کا سلی کا مہوں کو سکھا سانی زہرہ کا سلی کا بہنوں کو سکھینہ کی دعاؤں کا سر دے جو چادر زینب کی ازادار ہے مولا جو چادر زینب کی ازادار ہے مولا محفوظ رہے ایسی خواتین کے پر دے اے رب جہاں پنجت نے پاک کا صدقہ اس قوم کا دامنگہ میں شبیر سے بھر دے اس قوم کا دامنگہ میں شبیر سے بھر دے